وزیر آزم نے چھوٹا کاروبار اندادی پیکج کا اعلان کر دیا لوگ ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والوں کی ریجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی ٹائگر فورس کو ضرورت مندوں کا اندراج کرنے کی ہدایت کہتے بے روزگار افراد میں رکون تقسیم ہوگی پیسہ میرٹ پر دیا جائے گا ریلیف فنڈ کا آڈٹ ہوگا جس کی تفصیل کون کو دوں گا پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں ایک ماہ میں پیٹرول تیس روپے ڈیزل بیالیس روپے سستا کیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیر آزم کا اہم اقدام قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں اشیاء کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائیں وزیر آزم نے مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ذرائع وزیر آزم آفیس کے مطابق سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا معاون ایک خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں لوگ ڈاؤن سے بیرزگار افراد کی ریجسٹریشن کے لیے ویب پورٹل دو سے تین ہفتے کھلا رہے گا درخواستوں کی تصدیق نادرہ کی ویب سائٹ سے ہوگی وزیر آلہ پنجاب کہتے ہیں چھے ازلا میں سمارٹ سیمپلنگ شروع کر رہی ہیں کل سے روز چھ ہزار ٹیسٹ ہوں گے کرنٹینہ میں شکایات پر انکواری کا حکم دے دیا حکومت پنجاب نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات ایکار رات آٹھ بجے تک بڑھا دیے کرونا کے خلاف وفاق کا رویہ سنجیدہ نے ہی لوف ڈاؤن میں توسی کی ڈیڈ لائن وفاق نے دی درانی کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے وزیر اطلاع سندھ کہتے ہیں سندھ کے کسی اقدام کی تعریف نہیں کی گئی لیکن جو اقدامات ہم نے کیے ان پر بعد میں سب نے عمل کیا متحدہ عرب امارات کی کرونا کے علاج میں پڑی پیششف ابودابی کی ریسرچ سینٹر نے سٹیم سیلز سے کرونا کا علاج دریافت کر لیا یو اے ای کی وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر کمیونکیشن کا ٹویچ میں کہنا ہے سٹیم سیلز کو سانس کے ذریعے مریض کے جسم میں داخل کیا جائے گا جس سے مریض کے پیپڑے ٹھیک ہو کر فال ہو جائیں گے اور بھارٹی فورٹی لوسی کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں شہری عبادی پر بلائر سیال فائرنگ آئی ایس بی آر کے مطابق خواجہ بانٹی گاؤں میں خاتون شدید زخمین ہو گئیں موسیقی